اللہ المائٹی از ون اللہ ایک ہے السلام علیکم بچو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم کلاس ون کی جنر نالج کے چپٹر نمبر ون اللہ ایک ہے اللہ المائٹی از ون کے بارے میں پڑھتے ہیں باب نمبر ایک اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی ایک ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے زمین اور آسمان اللہ تعالی نے بنائے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے مزے مزے کے پھل پیدا کیے ہیں خوبصورت پھول بنائے ہیں رات میں چمکتے چان اور ستارے بھی اللہ تعالی نے بنائے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں زمین اور آسمان اللہ تعالی نے بنائے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پرندے اور جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سارے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پھول بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں آئیے ایک اہم ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی کس نے بنایا سورج کو کس نے بنایا سورج کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا چاند کو کس نے بنایا چاند کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا تاروں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا پھولوں کو کس نے بنایا پھولوں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا مچھلی کو اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا پیڑوں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا دریا کو کس نے بنایا دریا کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا پھلوں کو کس نے بنایا پھلوں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا ہم سب کو کس نے بنایا ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا سورج کو کس نے بنایا سورج کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا چاند کو کس نے بنایا چاند کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا تاروں کو کس نے بنایا تاروں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا پھولوں کو کس نے بنایا پھولوں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا مچھلی کو اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا پیڑوں کو کس نے بنایا پیڑوں کو اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا دریا کو کس نے بنایا دریا کو اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا پھلوں کو اللہ نے بنایا ہے کس نے بنایا ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے آئیے اب ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ کو پتا لگے گا کہ کیسے ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کام کو ختم کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ملے رہیم hear me out friends before we go to bed what do we say bismillah and when we are awake what do we say alhamdulillah before we eat our food what do we say bismillah and whenever we're done what do we say alhamdulillah bismillah 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 alhamdulillah bismillah 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 alhamdulillah بسمillah before we do anything we say bismillah and when we are done we say alhamdulillah موسیقی موسیقی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ موسیقی 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 آئیے اب ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نیمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے ترہا ترہا کی نیمتیں پیدا کی ہیں ہوا اور پانی اللہ تعالی کی ایسی نیمتیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان بنائے زمین پر پہاڑ اور دریا بنائے پودے جانور اور پھل پیدا کیے اس نے ہمیں رہنے کیلئے گھر دیا گھر میں پیار کرنے والے ماں باپ اور بہن بھائی دیئے جانور پودے پھل پھول اور پہاڑ سب اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے جب ہم اپنے اید کرد کی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ہم ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کام آسان ہو جاتے ہیں انسان نے گولتنے کو لڑکتے دیکھ کر پیہ ایجاد کیا پیہ کی مدد سے ترہ ترہ کی مشینیں بنائی جب کوئی شخص اللہ تعالی کے دیئے ہوئے علم کو استعمال کر کے کوئی اچھی چیز بناتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اچھا کام کرنے کی توفیق دی کیونکہ غرور کرنا شیطان کا کام ہے جب کوئی شخص اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کام مکمل کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آئیے ٹیکس بک سے مطالع کرتے ہیں باب نمبر ایک اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی ایک ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے زمین اور آسمان اللہ تعالی نے بنائے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے مزے مزے کے پھل پیدا کیے ہیں خوبصورت پھول بنائے ہیں رات میں چمکتے چان اور ستارے بھی اللہ تعالی نے بنائے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں زمین اور آسمان اللہ تعالی نے بنائے ہیں دن کو اللہ تعالی نے بنایا ہے رات کو اللہ تعالی نے بنایا ہے پرندے اور جانور اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے سارے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پھول بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں آئیے آج کا لیسن پڑھنے کے بعد ایک سوال کا جواب جانتے ہیں رات کو آسمان پہ نظر آنے والی چیزوں کے نام بتائیے آئیے اب ہم رات کو آسمان پہ نظر آنے والی چیزوں کے نام جانتے ہیں چان ستارے اب آپ بھی سوچئے دن میں آسمان پہ کیا کیا نظر آتا ہے بلکل دن میں آسمان پہ سورج نظر آتا ہے آؤ بچوں مجھے ایک اور سوال کا جواب دو ہم سب انسانوں کو کس نے پیدا کیا بلکل صحیح ہم سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا چلو سب بچے مجھے اب یہ بتائیں ہم سب کو کس کی بادت کرنی چاہیے شاباش بلکل صحیح ہم سب کو اللہ کی بادت کرنی چاہیے چلو بچوں اب سب ایک اور سوال کا جواب سوچو گرمیوں میں کون کون سے فروٹس پیدا ہوتے ہیں برڈز اور آنیملز کس نے پیدا کیے ان سب کے جوابات آپ سوچئے ہم ان کا جواب آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم بچوں آج ہم کلاس ون کی میتمیٹکس کے چپٹر نمبر ون یعنی کمپیریزن آف اوبجیکٹس اینڈ پوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے اس کلاس میں ہم تین مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے نمبر ون بگ انڈ سمال یعنی بڑا اور چھوٹا نمبر ٹو لانگ انڈ شاٹ یعنی لمبا اور چھوٹا نمبر تھری ٹال انڈ شاٹ یعنی انچا اور چھوٹا آئیے اب ہم اپنے پہلے ٹاپک بگ انڈ سمال یعنی بڑی اور چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم ان کے کچھ اگزیمپلز دیکھتے ہیں ہم ایک اینیمیٹیڈ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک بال بڑا چھوٹا ایک پینسل چھوٹی لمبی یہ ایک بال ہے یہ ایک بڑا بال ہے اور یہ ایک چھوٹا بال ہے یہ چھوٹے بال ہیں بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا امید ہے کہ آپ کو بگ انڈ سمال یعنی بڑی اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو چکی ہوگی چلے اب ہم ایک سوال اپنی کتاب کی مشک سے بھی کرتے ہیں بڑی اور چھوٹی ایک جیسی چیزوں کو آپس میں ملائیں جیسے کہ چھوٹا سیپ بڑا سیپ بڑا گملہ چھوٹا گملہ بڑی گین چھوٹی گین چھوٹا کیلہ بڑا کیلہ چھوٹی کرسی بڑی کرسی ان کو ملانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کون سی چیز چھوٹی ہے اور کون سی بڑی ان کو سمجھنے کے بعد کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک سوال ہے اس میں چھوٹا بیک کون سا ہے آپ اس سوال پر غور کریں ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی بہت اچھے بچوں آپ کا جواب ٹھیک ہے اب ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک ہے لانگ اور شاٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم لانگ اور شاٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ہم کچھ ایسی اگزیمپلز دیکھیں گے جن سے ہمیں لمبی اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو آئیں دیکھتے ہیں چلیں اب ہم ایک سوال اپنی کتاب کی مشک سے بھی کر کے دیکھتے ہیں لمبا اور چھوٹا اس میں آپ لمبی چیز کے گرد دائرہ لگائیں اور چھوٹی چیز کے گرد بھی دائرہ بنائیں اب آپ کو یہ سوال حل کر کے پتہ چل گیا ہوگا کہ لمبی اور چھوٹی چیز میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک سوال ہے ان میں سے کون سی امبریلا لانگ یعنی لمبی ہے آپشن اے یا آپشن بی آپ کا صحیح جواب ہے آپشن اے بہت اچھے بچوں آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے لانگ اور شارٹ کے بارے میں سمجھنے کے بعد اب کیا آپ اس سوال کا جواب بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سی پینسل شارٹ یعنی چھوٹی ہے آپشن اے یا آپشن بی آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی بہت اچھے بچوں آپ کا جواب ٹھیک ہے اب ہم اپنے تھرڈ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹال اور شارٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ٹال اور شارٹ یعنی اونچی اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹال اور شارٹ اب ہم tall and short یعنی انچی اور چھوٹی چیزوں کے comparison کے بارے میں بھی پڑھیں گے چلیں دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم tall and short یعنی انچی اور چھوٹی چیزوں کے concept کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں چلیں اب اس پہ نظر ڈالتے ہیں موسیقی امید ہے کہ آپ کو comparison of objects and position کی صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے کتاب میں دی گئی مشق سے اس کی مزید practice کریں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس کلاس میں ایک اور lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ